حضرت ابو بکر کے بارے میں انصاف نہیں ملا عدالت اس دن ختم ہو گئی شرم نہیں آتی تمہیں اللہ ان کو نبی کا صاحب فرمائے اللہ ان سے راضی ہونے کی بات کرے اللہ ان کو اتقا فرمائے اللہ ان کے صدیق ہونے کا ذکر فرمائے اور آج اٹھ کے کہے کہ نہیں وہ صحیح نہیں تھے انصاف نہیں کرتے تھے اپنی زبانوں کو لگام دو تم نہیں جانتے تم کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو چاند پر تھوکنے سے اپنا مو گندہ ہوتا ہے تمہارے مو پر کالک پڑی ہے میرے صدیق کے چرچے اور بلند ہوں گے سمجھ آ رہی یہ بات کاش حکومت ہوتی کسی اسلامی حکمران کی کوئی سچا مسلمان کو فاروق اعظم کا غلام ہوتا ایسے کوئی زبان گدی سے کینچ لی جاتی آج فوج کے خلاف عدالت کے خلاف بادشاہوں کے خلاف بولے تو پولیس اور فوج حرکت میں آتی ہے یہ لوگ دندناتے ہوئے اسلام کے محسنوں اور اللہ کے پیاروں کے خلاف بول رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں اور بلائیں کیوں آ رہی ہیں آپ کے اوپر یہ جو تنگیاں مشکلات ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں عدب نہیں جتنا عدب اٹھتا جائے گا اتنے آپ کے مسائل بڑھتے جائیں جنہوں نے عدب کیا غیب سے ان کی مدد ہوتی ہے میرے دوستو اور بزرگو حضور نے کیا انعام دیا حضور نے فرمایا اے ابو بکر غار میں تو پہلے آیا ہے مزار میں میں پہلے جاؤں گا غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کر سویا میں مزار میں تجھے اپنی گود میں لے کر سووں گا انعام ملا ہے یا نہیں ملا ہے جو بھی جاتا ہے مواجہ شریف میں نبی پاک کے چہرہ اقدس کے سامنے عدب سے کڑے ہو کر سلام ایک قدم اٹھتا ہے پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام کیا شان ہے نہیں نہیں بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی پڑی ہوگی توجہ چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین وہ طیبہ طاہرہ خاتون جس کی پارسائی کی گواہی رب نے دی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی حضور میرے پاس تشریف لائے میں نے حضور سے پوچھا حضور آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں ام المومنین کا عقیدہ آسمان کے تاروں کی تعداد نبی جانتا اور اتنی نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی جانتا ہے آپ لوگ بیٹھے ہیں کون بیٹھا کیا پڑھ رہا ہے ساتھ والے کو پتا اونچی گھر میں اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں کسی کو پتا کتنی نیکیاں ظاہر کتنی باطن مگر کس کی کتنی نیکیاں ہیں ام المومنین کا عقیدہ نبی کو خبر نبی کو خبر جو نبی کو بے خبر کہتا ہے خود اس کو کچھ خبر نہیں میرے دوستو اور حضور کو حضور سے پوچھا جا رہا ہے تاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہیں حضور یہ نہیں فرماتے جبریل کو آنے دو پوچھوں گا وہ اللہ سے پوچھ کے بتائے گا مہتارے نہیں گنتا مجھے کیا معلوم نہیں نہیں حضور نے فوراں فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں اتنی نیکیاں ام المومنین فرماتی میرے دل میں خیال تھا میرے ابا جان کا لام لیں گے حضور نے نہیں لیا تو میں نے پوچھ لیا اگر اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی نیکیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آتا سے سب خود جاننے والے نبی نے کیا فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھنے والی عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف تیرے باپ کی وہ ایک نیکی یار غار کی وہ غار والی نیکی ایک طرف عمر کی ساری نیکیوں پر ابو بکر کی وہ ایک نیکی زیادہ درجہ رکھتی ہے یہ کس نے انعام دیا ہے حضور نے دعا فرمائی یا اللہ یا ابو بکر کبھی میرے دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے میرا اطلاع خیال رکھ رہا ہے اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا اسی وقت جواب آیا معبوب تیرے یار کے لیے تیری دعا قبول ہے وہ صدیق اکبر جن کو اللہ قرآن میں نبی کا صاحب فرمائے آج کسی کو اس میں شک ہو تو آئیے ذرا اس کا جواب دے دو کیونکہ ساری تقریر تو یہی نہیں کرنی ہے نا پورا مہینہ مختلف واقعات مختلف جگہوں پہ بیان ہوں گے انہوں نے جو فرمائش کی ہے اس واقعے کو بھی بیان کر دو حضرت ابو بکر اس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چھونے آئی کے چھوکر برکت آسل کرے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے ان دنوں میں حضور مسجد تشیف نہیں لائے فرمایا مروع ابا بکر انفل یسلی بن ناس ابو بکر کو کو آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائے میرے مسلے پہ کھڑا ہو اور لوگوں کو حضرت عائشہ نے ارس کی میرے ابا جان بڑے رقیم قلب ہیں یعنی دل کی بڑے نرم ہیں آپ کے مسلے پہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا فرمایا حکم دیا ہو مروع ابا بکر ابو بکر کو کہو ام الممنین نے پھر عرض کی حضور نے پھر فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے سترہ نمازیں حضور کے ظاہر میں حضرت ابو بکر نے حضور کے مسلے پہ کھڑے ہو کے پڑھائی کس کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے حیات میں کوئی فرق نہیں آیا ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے پردہ فرما گئے تو لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ جس کو نبی نے ہمارا امام بنایا ہم بھی اس کو اپنا امام بناتے ہیں حضرت علی سمیت سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی بیعت بیعت جن کو سمجھ نہیں آتی وہ سمجھیں ان کو اگر دلیلوں کے الفاظ میں غور کرنے کی مولت نہیں ملی تو غور کریں کوئی شبہ نہیں حضرت ابو بکر متفقہ طور پر پوری اس وقت امت کے مانے ہوئے سبتہ اس پر جمع ہونا کوئی کسی کا اختلاف اونچی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضرت علی کا حق تھا اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تو حضرت علی کا لقب کیا ہے اونچی کہیں شیرِ خدا تو شیرِ خدا چھپ کیوں بیٹھے رہے شیرِ خدا ہو کر چھپ کیوں بیٹھے رہے کہتے میرا حق ہے اعلان کرتے میں نبی کا بھائی بھی ہوں میں نبی کا داماد بھی ہوں اعلان کرتے انہوں نے ایسی کوئی بات اونچی کیا مطلب بیعت کر رہے نماز پڑھ رہے تو آج کوئی کہے کہ نہیں دکھاوے کو کر رہے تھے جان بچانے کو کر رہے تھے تو پھر شیرِ خدا کیسے ہوئے سمجھا رہی ہے بات حضرتِ امامِ علی مقام تو یزید کو نہیں مانتے پورا کمبہ قربان کر دیتے اور حضرت علی چھپ کر کے بیٹھے رہے یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ توہین کرتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کی کوئی شان بڑھاتے نہیں حضرتِ ابو بکر کے پاس نبی پاک کی شہزادی ہمارے لیے مخدومہِ کائنات ام السادات سارے جہان اور جنت کی عورتوں کی سردار نبی پاک کے جگر کا تکڑا حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سب کہیں سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان ہے نبی پاک کی چار بیٹیوں میں ان کا درجہ سب سے زیادہ اولاد میں سب سے زیادہ ان کا درجہ ساری محترم ان کا درجہ زیادہ حضرتِ عباس کے ساتھ آئیں ہوں حضرت ابو بکر کے پاس یہ مسئلہ باغِ فدق مشہور ہے اس کا کہا گیا تو میں مختصرا بیان کرتا ہوں جس کو تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب سفینہِ نوح حصہ دوم جو انہوں نے حضرت سیدہ کے حالات میں لکھی اس میں پورا مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے حوالے موجود میں مختصرا بیان کر رہا ہوں حضرت سیدہ آئیں حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس کہ ہمارے ابا جان کی ویراست میں سے ہمارا حصہ دیجئے ہمارے ابا جان کی ویراست میں سے ہمارا حصہ آواز آئے دیجئے حضرت ابو بکر کے پاس آئیں بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی ساتھ تھے شاہ باش بعض کتابوں میں حضرت علی ساتھ تھے اور بعض میں ہے کہ حضرت علی ساتھ نہیں تھے حضرت ابو بکر نے کہا سیدہ آپ کا آنا سر آنکھوں پر آپ کے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبیوں کی ویراست درہم و دینار نہیں ہوتی نبیوں کی ویراست علم ہوتا ہے اور نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اونچی نبیوں کی ویراست دنیا کا مال نہیں درہم و دینار نقدی سونا چاندی نہیں اور وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ کس کا فرمان ہے رسول اللہ کا سنا رہے ہیں حضرت ابو بکر کس کو سنا رہے ہیں نبی کی شہزادی کو تو کیا رسول اللہ کا فرمان سن کر نبی کی شہزادی کو برا لگے گا پوچھ رہا ہوں آپ سے اونچی نہیں اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ حدیث یہاں ہو گئی پوری دیان سے سننا میری بات حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے آگے راوی جو بیان کرتا ہے نا اس نے لکھا فَغَدَبَتْ فَلَمْ تَقَلَّمَتْ بخاری دوسری کتابوں میں ہے کہ پس حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا الفاظ کیا ہے وہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے کوئی کلام دیان سے سن لیں میں جو لفظ سنا رہا ہوں کیا یہ الفاظ ہیں فَغَدَبَتْ عَلَى عَبِي بَقْرِ کے وہ حضرت ابو بکر پہ ناراض ہوئیں نہیں حضرت ابو بکر سے کوئی کلام نہیں کیا نہیں صرف اتنے الفاظ وہ بھی راوی کے حدیث کے الفاظ نہیں راوی کہہ رہا ہے حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور پھر کوئی کلام نہیں کیا کیا مطلب اصل مطلب یہ کہ حضرت سیدہ اس بات پہ ناراض ہوئیں کہ میں نے اپنے اباجان کے فرمان کے خلاف بات ہی کیوں کی اور پھر اس بارے میں کوئی کلام نہیں کیا یہ ہے مطلب آج بنا لیا گیا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ کو ناراض کیا ان کا حق ان کو نہیں دیا اور ان کو ناراض کیا یہاں تک کہتے ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ نے منع کر دیا تھا کہ ابو بکر میرے جنازے پہ بھی نہیں آئیں ان کو جنازے کی بھی خبر نہیں دی گی رات و رات حضرت فاطمہ کو دفنایا گیا یہ باتیں یہ کہانیاں آج کہی جاتی ہیں معاذ اللہ مختصرا جواب سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نبیوں کی ویراست درہم و دینار نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب درہم و دینار ہے ہی نہیں تو پھر ویراست میں ان کا حصہ کیا اچھا باغ فدق لے لو صدقات مدینہ لے لو دیگر جتنے ہیں ان کو تو صرف باغ فدق یاد ہے باقی چیزیں بھی کی دیان سے سنیں حضرت علی کیوں چوپ رہے میری بیوی کا حصہ کیوں نہیں دے رہے ہو چلو حضرت ابو بکر نے نہیں دیا جب حضرت علی خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں دے دیا سوال ہے یا نہیں حضرت امام حسن خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میری ماں کا حصہ آپ میں لے کر رہوں گا کسی نے بعد میں کچھ کہا اونچی اگر ان کا حصہ اچھا حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی ہیں یا نہیں ہیں پوچھ رہا ہوں بیوی کا بھی حصہ تھا یا نہیں تھا تو کیا حضرت ابو بکر کو اپنی بیٹی سے بھی دشمنی تھی سوال ہے نا اچھا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر کو بتایا بھی نہ جائے میری وفات کا اور حضرت فاطمہ کے ساتھ ہر وقت رہنے والی حضرت ابو بکر کی بیوی جن کا نام ہے حضرت اسما بنت عمیس وہ ہر وقت ساتھ بلکہ حضرت فاطمہ نے انہی کو فرمایا تم نے ہی مجھ کو بعد میں غسل دینا ہے تو کیا دشمن کی بیوی سے خدمت لی جاتی ہے پوچھ رہا ہوں میں اور کتابیں اٹھا کے دیکھ لو حضرت علی کا فرمان جب جنازے کا وقت آیا حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کا جنازہ تمہارے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے ان ہستیوں کے خلاف باتیں کر کے مسلمانوں میں نفرت ڈالی جائے نفرت ڈالنے والے سن لو ہم صدیقِ اکبر کے بھی غلام ہیں اور اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں ہم نبی کے ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں نبی کے ہر اہلِ بیت کو پیارا مانتے ہیں ہم سے کسی کے خلاف کوئی بات برداشت اور سنو یہ صرف عقیدت کا معاملہ نہیں یہ حقیقت کا معاملہ ہے ہمارے پاس ثبوت اور تمہاری کتابوں سے موجود آپ کہیں شیعہ کتابوں سے دکھاؤں میں دکھانے کو تیار ہوں آپ دوسرے وابیوں کی کتابوں سے کہیں میں دکھانے کو تیار ہوں کتابیں موجود ہیں یہ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پھر اعتراض ان کی ہستیوں پر آئے گا کہ حضرت علی جیسا شخص خاموش ہو کے کیوں بیٹھ گیا امام حسن حسین خاموش ہو کے کیوں بیٹھ گئے جب حضرت علی کی خلافت کا وقت آیا انہوں نے کیوں نہیں بات کی کیوں اس لیے کہ وہ نبی کے خلاف کرنے والے نہیں تھے ان کو پتا تھا نبی کی ویراست درحم و دینار اور مال فی اس کا حکم قرآن میں موجود ماں آفاء اللہ علی وہ پوری آیت موجود ہے اس کے مطابق جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں مال فی تقسیم ہوتا تھا حضرت ابو بکر نے اسی طرح تقسیم کیا اب ان کی ایک بات کا جواب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میں نے جب عدیت سنائی ہے تو حضرت فاطمہ کو بات تو سمجھ آگئی لیکن دل پر شہد ہو سکتا ہے کوئی خیال آیا ہو حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے ان کو جا کے راضی کیا اور ان سے ان کے ساتھ پورا اور یہ ایک نہیں چالیس کتابوں میں موجود ہے جو ہزار سال پہلے کی ہے اب کی نہیں میں نے ان سب کے حوالے اس میں شامل کی ہے سفینہ انو میں وہ حضرت ابو بکر سے راضی اور حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھے حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھے تو کیا دشمنوں کے نام پر بیٹوں کے نام رکھے جاتے حضرت امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھے ایک بیٹے کا نام عمر رکھے تو کیا دشمنوں کے نام پر رکھے جاتے پوچھ رہا ہوں اور حضرت ابو بکر کا رشتہ جاننا ہو تو پڑھیں کتابیں پڑھیں حضرت امام حسین حضرت ابو بکر کے پوتے داماد ہے آپ کو کچھ پتا بھی ہے آپ کو کچھ معلوم بھی ہے آپ لوگ صرف بتے کرتے ہیں اہلِ بیت اور صحابہ میں کتنا پیار تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں سیدنا صدیقِ اکبر جو سارا گھر لٹا دیں جنگِ تبوک کا موقع حضور نے اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں مال دو سب لائے دھیریاں لگ گئی دھیریاں ہیپ کہتے ہیں نا انگلیش میں دھیریاں ایک بہت بڑی دھیری لگ گئی روایتوں میں حضرت ابوبکر دیوار پر ہاتھ پھیرتے تھے کیونکہ مٹی کی چونے گارے کی دیواریں سوئی جو ہوتی تھی نا اس میں لگا دیتے تھے کسی کو چوبے نہیں ہاتھ پھیر کے دیکھ رہے ہیں کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے سب کچھ اور جو سب کچھ لٹا دے بارگاہ مصطفیٰ میں وہ کیا نبی کی بیٹی کا حق مارے گا کچھ سمجھ آتی ہے کوئی سوچ آتی ہے بتے کرتے ہو حضرت ابوبکر سب کچھ لے آئے حضور دیکھ رہے ہیں کس کا کتنا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے سب بتا حضور دعا دیتے جا رہے ہیں ایک جگہ دیکھا بڑا دھیر یہ کس کا ہے حضرت عمر کا فرمایا کیا لائے ہو جی آدھا لے آیا ہوں آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑایا ہوں حضور نے دعا دی آگے جو دھیری تھی وہ اپنے موں سے کہہ رہی تھی میں جس گھر سے آئی ہوں وہاں کچھ بھی نہیں رہا تاٹ جانتے ہو تاٹ پوچھ رہا ہوں تاٹ جانتے ہیں نا جس کو آج کل کی زبان میں تاٹ حضرت ابوبکر نے اس کا کرتا اور کیکر ببول کے کانٹوں کے بٹن بنا کے پہل لیا روایت میں ہے اس کو پرانا کمبل کہلو وہ اور کانٹوں کے بٹن لگا کے آگے حضور نے فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو یہ یاد کر لو حدیث کے الفاظ ابقیت لہم اللہ ورسولہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں اللہ ایسی ہستی کے بارے میں کہا جائے ہیں کہ انہوں نے کوئی آک روک لیا جو سب کچھ لٹا دے اللہ ما اقبال جیسا شخص پکار اٹھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پول بس پروانے کو کس سے محبت ہوتی ہے چراغ سے نا اور بلبل کو پول سے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ رسول کا نام نہ لو ذرا سنیں صدیق اکبر کا عقیدہ سنیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا اللہ اور اس کا علماء سے پوچھو یہ مسئلہ ہے نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے جو درست نہ ہو تو نبی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلا کرے ٹوکے حضور نقیر نہیں فرما رہے کہ آئے ابو بکر یہ کہو اللہ کے لیے میرا نام نہ انام کیا ملتا ہے جبریل بھی اسی لباس میں حضور کے سامنے آگیا حضور نے فرمایا جبریل تو نے کیا پہنا ہوا ہے جبریل نے کہا آپ کے یار کی خوشی میں آج سارے پرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ فرماتا ہے آپ کے یار کو سلام فرماتا ہے اور سلام فرما کے اللہ فرماتا ہے اپنے یار سے پوچھے سب کچھ دے کے راضی ہیں اپنے رب سے راضی ہیں تو حضرت ابو بکر نے تین مرتبہ آنان رب براد آنان رب براد میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں اور جس کی رضا رب پوچھے اس یار کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو شرم نہیں آتی یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے تحفظ نامو سے رسالت کا بھی فریضہ انجام دیا میرے نبی کے بعد کچھ قبیلوں نے زکاة کا انکار کیا حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کی کچھ نے جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب ختم نبوت کے لیے پہلا جہاد صدیق اکبر نے کیا سمجھ رہے ہو یا نہیں یہ صدیق اکبر ان لوگوں کو کیوں چوبتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ان لوگوں کی راہ میں آج بھی رکاوٹ ہے نا وہ اس لیے ان کو پسند نہیں جب مسیلمہ کذاب حضرت ابو بکر نے لشکر بھیجا یہاں چلو بات آئیے سناؤں لشکر گیا نعرہ لگ رہا ہے نعرہ تکبیر وہاں بھی اللہ اکبر وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے دعوے دار تھے جو نبوت کا جھوٹا دعوے وہ بھی اللہ اکبر پتا کیسے چلے کہ سچا کون ہے البدایہ بن نہایہ اٹھا کے دیکھو حضرت ابو بکر کے لشکر نے کہا وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ اکبر فرق نہیں پتا چلے گا آج فرق بتا دینا ہے تو صدیقی لشکر نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے یا محمدہ کے نعرے لگائے پتا چلا آپ کو یہ صدیقی نعرے اس وقت سے لوگ کہتے ہیں آج اس وقت سے لگے آ رہے ہیں ہم صدیقی لشکر ہے الحمدللہ ہمیں ان سے پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر ہوگا سنا آپ نے نبی کہتے ہیں مجھ پر جس نے بھی پیسہ خرچ کیا میری جس نے بھی خدمت کی میں نے سب کا بدلہ دے دیا میں ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا ابو بکر کا بدلہ خدا دے گا قیامت کے دن کچھ سمجھ آ رہی یہ بات پوچھ رہا ہوں ان کی اور صحابہ کی محبت کتنی تھی اس کے واقعات پڑھو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا پیار کتنا تھا اس کے واقعات پڑھو صحابہ میں کتنی محبت یہ دشمنیاں آج ہیں ان میں ان میں زور سے کہو ان میں تو ہم نے صحابہ اور اہلِ بیعت دونوں سے پیار کرنا ہے کسی کی بے عدبی گستاقی کی کوئی گنجائش افسوس افسوس آج پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو جانتے نہیں ہیں صدی کے امام امام راضی لکھ رہے ہیں تفسیرِ کبیر میں حضرت ابو بکر نے وسیعت کہی حضرت علی سے جناتوں سے رسول اللہ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا خود حضرت علی سے حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں فرمایا جب میرا جنازہ پڑ چکو مجھے حجرہ رسول نبی پاک کے روزے کے سامنے لے جانا اور لے جا کر کہنا یا رسول اللہ آپ کا یارِ غار حاضر ہے کیا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر کا نبی زندہ ہے نبی نبی لے جانا اور جا کر کہنا حضور یارِ غار حاضر اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا ونہ مسلمانوں کے قبرستان بقی میں دفن کر دینا حضرت ابو بکر کی وسیعت کے مطابق جنازہ رکھا گیا الفاظ دروازہ خود بخود کھلا اور آواز آئی یار کو یار کے پاس لے آؤ ادخل الحبیبہ الالحبیبہ پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ نہیں نہیں حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا جب حضرت ابو بکر کو ہم قبر میں لٹانے لگے حضور اپنی قبر سے نکلے اور ابو بکر کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور دعا کی یار اللہ ابو بکر کی سفید داڑی کے صدقے میری امت کی سفید داڑیوں والوں کو بخش دے یہ حضرت علی فرما رہے ہیں لیکن آج لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ کیا بات ہے بھئی یاد رکھنا جو لوگ جن کے ایمان میں خرابی ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق اونچی کہہ دو یاد رکھنا ہم نبی پاک کے ماننے والے ہمارے لیے ہر صحابی بہترم ہر صحابی اونچی کہیے گا جو نبی کے کسی ایک صحابی کی بھی بے عدبی کرے مہر بہت شکریہ جو میرے نبی کے ایک صحابی کی بھی بے عدبی کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق اونچی کہہ دو ہم اہلِ بیعت کے بھی غلام صحابہ کے بھی غلام ہم کسی کی بے عدبی برداشت کر سکتے مجھے اندازہ نہیں تھا میں شاید زیادہ ٹائم لے گیا ہوں جو اوور ٹائم لگایا اس کی معافی چاہتا ہوں گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے آپ ان سے ان کا عالمانہ جوشیلہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں بیان بھی نہیں ہوتا تو ان کا پر جوش بیان سنیے گا اللہ تعالیٰ علماء علیہ السنت کو سلامت رکھے اور ہم سب کو صحیح عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے آپ سب اسی طرح بیٹھے رہنا میں اجازت لے رہا ہوں جلسہ جاری ہے شاہ صاحب کا بیان سننا و السلام علیکم و رحمت اللہ